مرانا محمد خالص صاحب ہے یہ وکیل ہے اپنے بھائی کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شعور انفتنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يغلده فلا هادي له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الولیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الناس اتقوا رفكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به بالارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا وقال اللہ تعالى في مقام آخر يا ایہا الناس اتقوا اللہ وقال اللہ تعالى في مقام آخر يا ایہا الناس اتقوا والطیبون لطیبات اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وقال اللہ تعالى في مقام آخر مولانا محمد وقال اللہ تعالى في مقام آخر کے ان کے نگاہ میں بے عباد حکم دس ہزار روپے بہمتابق شریعت محمدی سامنے ان شریعہوں کے بچی کو ان کے نگاہ میں آپ نے پیش کیا محمد عظم صاحب کہ آپ نے مصمات پشکہ اطا کو اپنے نگاہ میں بہمتابق شریعت محمدی سامنے ان شریعہوں کے اپنے نگاہ میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک علیک جوابینم آفی خیل قاری محمد صحف اللہ یہ شاہدہ بن سلطان کے جو وکیل ہیں وہ کون ہیں محمد صاحب اچھا محمد صاحب بھائی نے بچی ہے عظی محمود صاحب کیا آپ نے وسمات شاہدہ بن سلطان کو قاری محمد صحف اللہ بن عبدالحق کے نکاہ میں بیو الحق میں دس ہزار رپیہ معجل اور پچاس ہزار رپیہ غیر معجل وہ متابق شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے اپنے بچی کو ان کے نکاہ پہ پیش کیا قاری محمد صحف اللہ صاحب کون ہے آپ ہیں قاری صحف اللہ صاحب کیا آپ نے مضموات شاہدہ بن سلطان کو اپنے نکاہ میں بیو الحق میں دس ہزار رپیہ معجل پچاس ہزار رہ معجل وہ متابق شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے اپنے نکاہ میں قبول کیا بارک اللہ حولک و بارک علی بجمہ بینک ماتی خیق محمد شاہد نے فلک شیر کون ہے محمد شاہد بن سلطان کے نکاہ میں بیو الحق میں دس ہزار رپیہ معجل وہ متابق شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے آپ نے بچی کو اپنے نکاہ میں پیش کیا بارک اللہ لکھ و بارک علی بجمہ بینک ماتی خیق محمد عرشہ صاحب کون ہے محمد عرشہ صاحب بارک اللہ محمد عرشہ صاحب محمد عرشہ صاحب کیا آپ جو مسموات ہرا عرشہ جو بیٹی ہیں محمد عرشہ کی ان کو محمد توقیر جو بیٹے ہیں محمد عرشہ کے ان کے نکاہ میں بے عبض حق میں دس ہزار رپیہ معجل ادا کرنا ہوگا با متعدد شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے بچی کو ان کے نکاہ میں پیش کیا جی توقیر صاحب کیا آپ نے مسموات ہرا عرشہ جو بیٹی ہیں محمد عرشہ صاحب کی ان کو اپنے نکاہ میں بے عبض حق میں دس ہزار رپیہ وہ متعدد شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے اپنے نکاہ میں بچی کو قبول کیا بارک اللہ محمد عرشہ صاحب کیا جی محمد عرشہ صاحب کیا آپ نے مریم بیٹی ہیں محمد عرشہ صاحب کی ان کو عثمان عرشہ بن محمد عرشہ کے نکاہ میں بے عبض حق میں دس ہزار رپیہ کو متعدد شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے بچی کو ان کے نکاہ میں پیش کیا عثمان عرشہ صاحب کیا آپ نے مصممات مریم بیٹی محمد عرشہ کو اپنے نکاہ میں بے عبض حق میں دس ہزار رپیہ بے مطابق شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے اپنے نکاہ میں قبول محمد عرشہ صاحب کیا آپ نے آمنہ کی رنجو بیٹی ہیں نیاز حسین صاحب کی ان کو حافظ محمد عرشہ صاحب کیا آپ نے آمنہ کی رنجو بیٹی ہیں نیاز حسین صاحب کی عمران حیدر جو بیٹے ہیں محمد عرشہ صاحب کے ان کے نکاہ میں بے عبض حق میں دس ہزار رپیہ غیر معجز بمطابق شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے بچی کو ان کے نکاہ میں پیش کیا حافظ محمد عرشہ صاحب حافظ محمد عرشہ صاحب کیا آپ نے مصمات آمنہ کی رنجو بیٹی ہیں نیاز حسین صاحب کی اپنے نکاہ میں بے عبض حق میں دس ہزار رپیہ غیر معجز ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریفہوں کے اپنے نکاہ میں قبول کیا مارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینک ما فی خیر کی معاویہ عثمان بھائی ہے 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 دلح کے نکاہ میں قبول کریں گے محمد نصیر صاحب آپ بچی کے والد ہیں وکیل میں ہیں کیا آپ نے مصمات اسمہ نصیر جو بیٹی ہیں محمد نصیر صاحب کی ان کو معاویہ عثمان جو انتظاری صاحب کے بیٹے ہیں ان کے نکاہ میں بھائی بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے جو محر فاطمی ہوگا ایک لاکھ بیس ازار پیار بھائی ہے بمطابق شریعت محمد جی سامنے شریعتاوں کے بچی کو معاویہ عثمان کے نکاہ میں پیش کیا ہے محمد خالص صاحب کیا آپ نے مصمات اسمہ نصیر کو معاویہ عثمان جو انتظاری صاحب کے بیٹے ہیں ان کے نکاہ میں بحثیت وکیل کے آپ نے قبول کیا محمد خالص صاحب بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ محمد ضاہ صدیق کی آپ ہیں محمد عامر آپ ہیں بچی کے باپ بھی ہیں وکیل بھی ہیں کیا آپ نے مصمات میں منا عامر کو یہ بیٹی ہیں محمد عامر صاحب کی محمد ضاہ صدیق کی جو بیٹے ہیں یوسف صاحب کے ان کے نکاہ میں بئی بلس حکمیر ایک طولہ ترائی زیور بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعت گاؤں کے بچی کو ان کے نکاہ میں پیش کیا محمد ضاہ صدیق کی صاحب کیا آپ نے مصمات میں منا عامر کو جو بیٹی ہیں محمد عامر صاحب کی ان کو اپنے نکاہ میں بئی بلس حکمیر ایک طولہ سونا بمطابق شریعت محمد نہیں سامنے شریعت گاؤں کے اپنے نکاہ میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جمع بینکم آفی خیر محمد عثمان غنی محمد عثم صاحب کیا آپ نے مصمات آمنہ عثم کو جو بیٹی ہیں محمد عثم صاحب کی محمد عثمان غنی جو بیٹے ہیں محمد شریعت صاحب کے ان کے نکاہ میں بہی بلس حکمیر پچیس ہزار رپیہ و مطابق شریعت محمدی سامنے شریعت گاؤں کے بچی کو ان کے نکاہ میں پیش کیا محمد عثمان غنی صاحب کیا آپ نے مصمات آمنہ عثم صاحب کی اپنے نکاہ میں بہی بلس حکمیر پچیس ہزار رپیہ و مطابق شریعت محمدی سامنے ان شریعت گاؤں کے اپنے نکاہ میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جمع بینکم آفی خیر محمد شکیل صاحب صابر علی صاحب صابر علی صاحب آپ دلہن کے والد بھی ہیں وقیل بھی ہیں کیا آپ نے مصمات رضیہ صابر کو جو بیٹی ہیں صابر علی صاحب کی ان کو محمد شکیل جو بیٹے ہیں مہد شریعت کے ان کے نکاہ میں بی بلس حکمیر تیس ہزار رپیہ با مطابق شریعت محمدی سامنے ان شریعت گاؤں کے بچی کو ان کے نکاہ میں پیش کیا آپ نے پیش کر محمد شکیل صاحب 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 کیا آپ نے مصمات سلیم احمد صاحب کیا آپ نے مہتر فیضہ جو بیٹی ہیں سلیم احمد صاحب کی ان کو محمد صاجر بن عبدالواجد واحد کے نکاح میں بہی بزحق میں پچاس ہزار روپیہ جن میں سے پانچ ہزار معجل ہیں پانتالیس ہزار غیر معجل وہ مطابق شریعت محمدی سامن شریعہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا محمد صاجر صاحب کیا آپ نے مسمعات متر فیضہ کو جو بیٹی ہیں سلیم احمد صاحب کی اپنے نکاح میں بہی بزحق میں پچاس ہزار روپیہ پانچ ہزار معجل اور پانتالیس ہزار غیر معجل وہ مطابق شریعت محمدی سامن شریعہوں کے آپ نے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ علیہ و بارک علیہ و جمعہ بینکم آفی خیر محمد منیر مغل صاحب محمد منیر مغل صاحب کیا آپ نے عائشہ سیرین جو بیٹی ہیں محمد منیر مغل صاحب کی ان کو محمد عویہ السلام کے نکاح میں بہی بزحق میں پچاس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا وہ مطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا محمد عویہ السلام صاحب کیا آپ نے مسمعات عائشہ سیرین کو جو بیٹی ہیں محمد منیر مغل صاحب کی اپنے نکاح میں بہی بزحق میں پچاس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جاوام عینقما فی خیر ماریہ محم ماریہ محم ماریہ محم محم تو یہ تو محم لکھا ہوئے لکھ گئی محمد عسلم صاحب کیا آپ نے ماریہ ماہم جو بیٹی ہیں محمد عسلم صاحب کی ان کو محمد شبیب جو بیٹے ہیں امیر احمد صاحب کے ان کے نکاح میں بہی بزحق میں دس ہزار روپیہ معجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا محمد شیعہ صاحب کیا آپ نے مسمات ماریہ ماہم کو جو بیٹی ہیں محمد عسلم صاحب کی اپنے نکاح میں بہی بزحق میں دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک علیک و جا مہوینکم آفی خیر طیب ضلققار عبدالہن کے بھائی بھی ہیں عبدالہن کے بقیل بھی ہیں طیب ضلققار عباسی طیب ضلققار عبدالہن صاحب کیا آپ نے فاطمہ بنت ضلققار عباسی کے نکاح میں قبول حق میں چار لاکھ تیس ہزار روپیہ بسورت فائن طولت لائی جبر بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا طاہر ضلققار عباسی صاحب کیا آپ نے مسمات فاطمہ بنت ضلققار احمد کو اپنے نکاح میں بھائی بس حق میں چار لاکھ تیس ہزار روپیہ بسورت پائن طولت لائی جبر ومزادت شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لکھ و بارک آلین و جمع بینکم آفی خیر حبدالجبار صاحب حبدالجبار صاحب آپ دلہن کے وکیل بھی ہیں والد بھی ہیں کیا آپ نے مسمات ماری عبدالجبار کو جو بیٹی عبدالجبار صاحب کی حافظ محمد آسم منید جو بیٹے منید احمد کے ان کے نکاح میں بھائی بزحق میں تین طولت لائی جبر ومتادک شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا آپ کہیں میں نے ان کے نکاح میں بچی کو پیش کیا حبدالجبار صاحب کیا آپ نے مسمات ماری عبدالجبار کو اپنے نکاح میں بھائی 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 تین طولت لائی جبر ومتادک شریعت محمدی سامنے شریعہوں کے بچی کو اپنے نکاح میں بغول ہویا بارک اللہ لکھ و بارک عزیز و جمع بینکم ماتین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک عزیز اے رب کریم ہم آپ کے آجے رسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اہبوں کی پر دفعشی فرما اے اللہ جن بچے بچیوں کے نکاہ ہوئے اس نکاہ کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا اے اللہ جن کا نکاہ ہوا ان کو خشیوں بری زندگی نصیب فرما کامل رشق کامیاب زندگی نصیب فرما جو معاف کی نیک مرادیں اور تمانائیں ان کے حق میں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما اللہ ان کی صحت میں برکت اتا فرما ان کی رزق میں برکت اتا فرما ان کی عزت میں برکت اتا فرما ان کے دین میں برکت اتا فرما اے اللہ اپنی برکت قدم قدم ان سب کے شامل حال فرما اہلا ان کو ایک نوسے کی قدردانی کی توفیق اتا فرما جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اہلا جن زوجین آپ پس میں نگاہ ہوا اللہ ان کو ایک نوسے کے ساتھ میں محبتیں اتا فرما بری نظر سے محفوظ فرما بری حصر سے محفوظ فرما جادتونے سے محفوظ فرما حاستوں کے حسد سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما ایلا زوجین کے دلوں میں ایک دوسر کی وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے آدم اسلام اور امہ حویٰ کے درمیان عطا فرمائی ایلا وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے ابراہیم رہیسلام اور امہ حاضرہ کے دل میں عطا فرمائی ایلا وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے نبی رہیسلام اور امہ شزید لانا کے دل میں عطا فرمائی اللہ ان کو خیر پر جمع فرما ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما اور اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں ان کو شامل حال فرما صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی اے اللہ اس مجمع میں جتنے بچے ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے اللہ ان کو نیک رشتے نصیب فرما یہ ایسی بچیاں عورتوں کے مجمع میں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئیں اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما ماں باپ کے لئے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ جو شادی شدر لوگ ہیں ان کو عدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما پریشانیوں سے محفوظ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابی اجماعین برحمتکا یا ارحم الروحیم موسیقا